موسیقی فَإِنَّا خَيْدَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْدَ الْحَدِيُ وَحَدِيُ مَحُمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمُ وَالشَّرَ الْمُورِ مُهْدَسَتُهَا وَقُلُّ مُهْدَسَةٍ بِدَةٍ وَقُلُّ بِدَةٍ زَلَالَ وَقُلُّ زَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ وَأَنْتُمُ الْأَوْلَوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ لِيَمْرِ وَأَحْلُ الْعُدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِرْنِ عِلْمَ سُبْحَانِكَ اللَّا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَلَلِمُ الْحَكِيمُ تمام قسم کی تعریفات اللہ وعدہ لا شریک لیے لائق اور زبا ہے اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم اننگا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم والالی ابراہیم اننگا حمید مجید ناظرین آج کس اپیسوڈ میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اپنے سیریز اسلام سائنس اینڈ مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں جو ہم کئی اپیسوڈ سے گفتگو کرتے چلے آ رہے اسی باتوں کو انشاءاللہ آج ہم آگے بڑھائیں گے لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے مسلمان اسپین میں آ کر کے اسپین کو ایک پراغریسف کنٹری انہوں نے بنا دیا اور کس طریقے سے انہوں نے پیپر فیکٹی کو ایجاد کیا اور کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ لوگوں نے دھوکا کیا ہے اور کس طریقے سے ان کے ورک کو پردار ڈال کر کے اپنا لیبل لگایا یہ تمام پیزیں الحمدللہ ہم نے دیکھی ہے اور کچھ مسلمان سائنٹسٹوں کے بھی نام ہم نے دیکھے جو اپنے وقت کے امام حافظ اور عالم بھی ہوا کرتے تھے اور ساتھ سائنس پر بھی گہری معلومات اور گہری نظر اکھنے والے ہوتے تھے کیوں اس لیے کہ ساری باتیں تو الحمدللہ قرآن اور حدیث میں ہی ہیں الحمدللہ اور اس پورے سیریز میں ہم نے دیکھا ہے کتنی باتیں کتنی آیتیں ایسی ہیں الحمدللہ جو کی سائنس کے بارے میں بات کرتی ہے قرآن مجید میں چھہزار سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں کی ہزار سے زیادہ آیتیں سائنس کے تعلق سے الحمدللہ سمالحمدللہ باتیں کرتی ہیں اس پورے سیریز میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کتنے سارے غیر مسلمانوں کی شہادت ہوئی ہے کتنے سارے غیر مسلمان جو اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہو چاہے وہ کیت مور ہو چاہے وہ بوریس بکائی ہو چاہے وہ پافیت ست اتھا گر تیجہ سن ہو کوئی بھی ہو ایلفرٹ کورنر ہو آپ نام گنتے چلے جائے ان سب نے شہادت دی ہے کہ جو باتیں قرآن میں اور صحیح حدیث میں سائنس کے تعلق سے آئی ہے یہ باتیں کوئی انسان نہیں کہہ سکتا ہے بلکہ یہ باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی ہے ان میں سے کئی نے الحمدللہ اس حق دین حق اسلام کو قبول بھی کیا ہے الحمدللہ یہ ایکسپرٹ کی باتیں ہیں کسی ٹرام ڈک ہیری کے میں باتیں نہیں کر رہوں ان کے تعلق سے بات کر رہوں جو اپنے فیلڈ کے ماہرین میں سے مانے جاتے ہیں الحمدللہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کس طریقے سے موسیٰ الخوارزمی جابر ابن حیان ابن حیسم جن کو آج لوگ الہیزن کے نام سے جانتے ہیں ان کے کارناموں کو چھپا دیا گیا ان کے نام کو بدل دیا گیا ان کی کتابوں کے نام کو بدل دیا گیا ابن سینہ کو ایوے سینیہ کر دیا گیا ان کی کتاب القانون فتب کو اللہ اکبر القانون کر دیا گیا سب کچھ بدل دیا گیا لیکن ہم کو اپنی تاریخ کو جاننا ہے ہم کو اپنی تاریخ کو پہچاننا ہے اور ہم کو یہ سمجھنا ہے یہ غور و فکر کرنا ہے کہ یہ مسلمان اتنے آگے کیسے تھے سائنس میں اللہ تعالیٰ سورہ عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر 139 میں فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَوْلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تمہیں کامیاب رہو گے تمہارے لئے سر بلندی ہے اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن رہو یعنی کامیابی ہمارے لئے ہے اللہ نے لیکن اس ساتھ ایک شرط لگا دیا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہوتو یعنی جیسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے جو ایمان اللہ کو پسند ہے اگر وہ ایمان ہم اللہ کو دکھائے ویسا ایمان ہمارا بن جائے تو انشاءاللہ ہم ہی کامیاب رہیں گے اللہ تعالیٰ سورہ نور سورہ نمبر 24 میں فرماتے ہیں کہ اس زمین کے خلیفہ اے مسلمانوں تم ہی رہو گے تم ہی رہو گے زمین کے خلیفہ لیکن شرط کیا ہے کہ ہمارا ایمان ویسا ہونا چاہیے ہمارا لگاؤ اپنے اللہ سے ویسا ہونا چاہیے ہمارا لگاؤ قرآن مجید سے الحمدللہ ویسا ہونا چاہیے بعض صحابہ ایسے تھے جیسے موشا الاسری رضی اللہ عن یہ ایسے صحابی تھے جو کہا کرتے تھے کہ جس دن میں قرآن مجید کے نقصے کو نہ کھولوں نہ پڑھوں اور نہ دیکھوں فاللہ وہ دن میرا سب سے برا دن گزرتا ہے یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جس دن ہم قرآن کو نہیں پڑھیں نہ قرآن کو دیکھیں نہ قرآن کے طرف کچھ توجہ ڈالیں تو وہ کہتے تھے وہ میرے لیے سب سے برا دن ہوا کرتا ہے کیوں اتنی عزت اللہ نے دی ہے کیوں اتنی عزت ان مسلمانوں کا اللہ تعالی نے دی ہے ہمارے ان اصلاف کو وہ کیسے سائنس کا ٹیکنولوجی میں فیڈلیم اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان کا لگاؤ قرآن مجید سے بہت ہی زیادہ تھا ایک زبردست لگاؤ تھا ان کا قرآن مجید سے آپ دیکھیں پوری تاریخ پڑھیں گے آپ کو آپ کو ہسٹری میں کئی ایسے نام ملیں گے کئی ایسے لوگ ملیں گے عبداللہ رضیلوں نے اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول میں قرآن کتے دن میں ختم کر دوں کہا چالیس دن میں ایک رو فی اربعین چالیس دن میں قرآن ختم کروں کئی اصلاف ہمارے ایسے گزرے جنگا لگاؤ قرآن مجید سے کافی زیادہ تا الحمدل لیا اسی لئے وہ قرآن مجید میں سائنس میں الحمدلہ تیکنولوجی میں وہ آ گئے تھے اسی قریق کو ہم تورہ بڑھائیں گے آج انشاءاللہ اور چند اور مسلم سائنٹیسٹوں کے نام آپ کے سامنے میں گناوں گا ان ناموں کو یاد رکھیں ان کے کارناموں کو یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اللہ نے چاہتا ہے انشاءاللہ ہم جانتے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن کے بارے میں جس نے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں جس نے دنیا کو بتلایا ہے اس کا نام ہے ویلیم ہاروی لیکن دنیا کے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ویلیم ہاروی سے بتانے والے پہلے جو آدمی تھے ان کا نام تھا ابن نفیس اللہ اکبر یہ بھی ایک مسلمان سائنٹیس تھے الحمدلہ ابن نفیس was the first person who taught and who talked about بلڈ سرکولیشن کہ کس طریقے سے بلڈ ہمارے باڈی میں پورا سرکولیٹ کرتا ہے فلو کرتا ہے اس بارے میں ویلیم ہاروی سے کئی سال پہلے ابن نفیس نے جو کہ مسلمان سائنٹیس تھے انہوں نے بتایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں اور خود ویلیم ہاروی اس بات کی گواہی دیتے ہیں ہم نہیں گواہی دیتے ہیں اب ویلیم ہاروی کی کتابیں پڑھیں ویلیم ہاروی نے کیا کہا ہے ویلیم ہاروی کہتے ہیں کہ میں نے ابن نفیس جابر ابن نحیان جس کو آج لوگ گیبر کے نام سے جانتے ہیں آپ پڑھیں گے بک میں تو ان کو ملے گا گیبر اب ویلیم ہاروی کی پڑھیں گے کتاب تو اس میں آپ کو ملے گا کہ ایف لرنڈ مینی ٹھنگز ایباڈ بڑڈ سرکولیشن فروم گیبر فروم ریزز بٹ وہ گیبر دراصل جابر ابن نحیان ہے وہ ریزز نہیں ہے بلکہ امام راضی ہیں انہوں نے ویلیم ہاروی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ میں نے ابن نفیس جابر ابن نحیان اور امام راضی ان کے حصے میں نے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں کئی باتیں سیکھی ہے لیکن افسوس کی بات ہے آج ان باتوں کو ہم نہیں جانتے ہیں ایک اور مسلمان سائنٹیس جو کافی فیمس ہوئے الحمدللہ انہوں نے نام تھا ابو بکر محمد بن زکریہ اور راضی جن کو لوگ ریزز کے ارام سے جانتے ہیں اس کے بارے میں بھی اپنے آپ کو بتایا کہ ویلیم ہاروی انہیں ان کا نام لیا ہے اپنی کتاب میں انہوں نے کہا ہے کہ بلڈ سرکولیشن کے بارے میں میں نے ریزز یعنی امام راضی سے بہت کچھ سیکھا ہے امام راضی یہ ایک پرسین فیدیشین تھے کیمسٹ بھی تھے اور یہ ایک فلوسفر بھی تھے امام راضی یہ وہ آدمی ہے جنہوں نے سب سے پہلی مردبہ دنیا کو سلفیورک ایسیڈ کے بارے میں بتلایا سلفیورک ایسیڈ جو کیمسٹری کے سٹوڈنٹ سے وہ جانتے ہیں سلفیورک ایسیڈ ہم کہتے ہیں ایچ ٹو ایسو فور کو سب سے پہلے یاد رکھئے جب بھی آپ میرے بھائیوں میرے بچوں جب بھی آپ کیمسٹری میں سلفیورک ایسیڈ پڑھے آپ کے ذہن میں فوراں امام راضی رحمت اللہ لے کا نام آنا چاہیے کیونکہ ہی ایس دہ فرسٹ پرسن سب سے پہلے دنیا کو سلفیورک ایسیڈ کے بارے میں بتانے والے امام راضی تھے لہذا جب بھی آپ سلفیورک ایسیڈ پڑھے ایس ٹو ایسو فور ایسیڈ پرسن جنہوں نے دنیا کو سلفیورک ایسیڈ کے بارے میں بتلایا امام راضی ہی وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے چکن پاکس جو بیماری ہو جاتی ہے اور سمال پاکس یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ایکسٹریم لی دیپ ورک انہوں نے کیا اور کئی کتابیں سمال پاکس چکن پاکس کے تعلق سے ان ڈیزیز کیوں ہوتی ہیں ان بیماریوں کا کھیور کیا ہے ان بیماریوں کا علاج کیا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ بتانے والے امام راضی تھے امام راضی وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ریالائز کیا کہ آئیز کے جو پیوپل ہوتی ہے اس کے ریاکشن کے بارے میں کہ آئیز کی پیوپل کس طریقے سے لائٹ سے ریاکشن کے بارے میں سب سے پہلے بتانے والے امام رازی تھے انہوں کی بک سب سے پہلے پیڈریائٹرکس پر یعنی پیڈریائٹرکس کہتے ہیں میڈیکل کیا آف انفرنٹس یعنی بچوں کے بارے میں جو پڑا ہی ہوتی سو کہتے ہیں بچے کس طریقے سے بچوں کو کیور کرنا ہے کیا کھے چیزیں چاہیے انہوں نے کہتے ہیں پیڈریائٹرکس جو اس کو پیکٹیس کرتے ہیں اس کو پیڈریائٹرکشن کہتے ہیں سب سے پہلی بک پیڈریائٹرکس پر آثار کرنے والے امام رازی تھے اللہ اکبر جب بھی آپ کسی بچے کے دکٹر سے ملے ان سے ضرور پوچھے کہ ریز اس کون ہے زرابہ مجھے بتائیے ان سے زرابہ پوچھ کے دیکھے آپ کہ آپ ریز اس کے بارے میں جانتے ہیں کوئی فورنس جواب دیں گے یس بکوز ریز جس کو امام رازی کہا جاتا ہے آپ ان سے پوچھ کے پھر ان کو بولیں کہ دراصل he is not ریز he is latinized ان کا latinized name ہے ریز but ان کا اصل نام ہے امام رازی he was the first man یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے کتاب لکھی پیڈریائٹرک پر الحمدللہ ophthalmology ophthalmology means یہ study ہے آنک کی آنک میں جو بیماریاں ہوں ہی ہے اس کی study کو کہتے ہیں ophthalmology اس کے بارے میں یہ expert مانے جاتے ہیں امام رازی آپ سوری کن کن چیزوں کے ایکسپٹ ہیں یہ پیڈریائٹرک کے بارے میں کتاب لکھتے ہیں الحمدللہ eyes eye کی people light سے کیسے reaction کرتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں الحمدللہ سمال پاکس chicken پاکس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں اللہ اکبر blood circulation کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں اللہ اکبر sulfuric acid دنیا کو بتانے والے امام رازی ہیں اور امام رازی ہی وہ آدمی ہے الحمدللہ جو انہوں نے ophthalmology کے بارے میں ایک ڈیٹیل study کیا اور ایک ڈیٹیل work دنیا کو الحمدللہ سمال الحمدللہ دیا اور آپ کو اور حیرانگی ہوئی ہے جان کر کے کہ امام رازی یعنی ابو بکر محمد بن زکریہ الرازی ان کا پورا نام ہے یہ اور یہ 854 سے لے کر کے 1925 925 کرچن ایرہ تک یہ زندہ رہے الحمدللہ جن کا لیٹنائز نیم آج پوری دنیا جن کو جانتی ہے ریزیس کے نام سے یہ ریزیس نہیں ہے یہ امام رازی ہے انہوں نے آرگینک اور ان آرگینک کیمسٹری کے بارے میں کئی کتابیں لکھی ہیں کئی باتیں بتائیں انہوں نے آرگینک اور ان آرگینک کیمسٹری کے بارے میں یعنی جب بھی کوئی 11-12 میں جو ہمارے بچے جاتے ہیں الحمدللہ 11-12 میں اگر کوئی بچہ سائنس لیتا ہے تو اس کو آرگینک کیمسٹری اور ان آرگینک کیمسٹری پڑھنا پڑتا ہے تو جب بھی آپ آرگینک اور ان آرگینک کیمسٹری پڑھیں آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ آرگینک اور ان آرگینک کیمسٹری کے بارے میں ڈیٹیلڈ ورک اس کے بارے میں بات کرنے والے کون ہے امام زخریہ اللہ راضی الحمدللہ امام راضی رحمت اللہ اور کئی ان کا کونٹریبیشن سے الحمدللہ کئی فیلڈ میں ایک آدمی کتنے کونٹریبیشن ماشاءاللہ کیوں اللہ کے طرف سے ان کو مدد آتے کی یہ دین سے جڑے ہوئے لوگ تھے جو دین سے بھی جڑے ہوئے تھے الحمدللہ دنیا میں بھی ایک بڑے بڑے کارنامہ ایجاد دیتے تھے الحمدللہ ایڈورٹ گرینویل براؤنی یہ کہتے ہیں کہ امام راضی کو کہتے ہیں یہ he is probably the best مسلم فیزیشن the world has ever seen اللہ اکبر یہ کس کی گھاوائی ہے یہ غیر مسلم کی گھاوائی ہے یہ کا نام ہے ایڈورٹ براؤنی یہ کہتے ہیں شاید مسلم ورلڈ کے یہ پورے یا پورے ورلڈ کے الحمدللہ یہ one of the best فیزیشن کہتے ہیں وہ یہ پائنیر ہے فیزیس میں الحمدللہ and he is one of the leading scientists of all time mashallah یہ ایڈورٹ براؤنی امام راضی رحمت اللہ کی طالب سے کہتے ہیں ایک اور scientist جن کا نام ہے احمد حسن زیوائل احمد حسن زیوائل یہ حال فیلال کہیں ان کو کہا جاتا ہے father of femtokemistry کتنے لوگ ان کے نام جانتے ہیں احمد زوائل کو احمد حسن زوائل کو father of femtokemistry کہا جاتا ہے femtokemistry کیا ہے انہوں نے femtokemistry کے بارے میں ایجاد کی اور femtokemistry کا بارے بتایا femtokemistry دراصل science کے اس برانچ کے study کو ہم کہتے ہیں احمد حسن زوائل یہ father of femtokemistry ہے اور femtokemistry کے بارے میں انہوں نے بتایا سفر پہلی مرتبہ اور femtokemistry ہوتا کیا ہے femtokemistry ہوتا ہے جو دو solution کا reaction ہوتا ہے بہت ہی کم سمیہ میں جیسے ہی دو solution ملتے ہیں تو 10 to the power minus 15 second اللہ اکبر آپ سوچئے کتنا کم ہو گیا یہ 10 to the power minus 15 second یعنی اتنے کم وقت میں جیسے ہی دو solution کو ملائے جاتا ہے اتنے کم وقت میں جو reaction ہوتا ہے اس کی study کو کہتے ہیں femtokemistry اللہ اکبر اتنے کم وقت میں reaction کیا reaction کر رہی ہے کیا چینڈز ہو رہے ہیں سمیہ بتانے والے کون ہیں احمد حسن زیویل جو کی فادر فیمٹو chemistry رکھا جاتا ہے ان کو 1999 میں نوبل پرائز ملا chemistry میں اللہ اکبر کتنے لو جانتے اس بات کو الحمد اللہ he's a muslim 1999 میں ان کو نوبل پرائز ملتا ہے chemistry کے لیے ان کو 2006 میں یعنی ابھی 12 سال پہلے 2006 میں ان کو Albert Einstein Award ملتا ہے سائنس کی فیل میں اللہ اکبر Albert Einstein Award احمد حسن زویل کو 2006 سے ملتا ہے اور ان کو King Fassel International Prize سے بھی نوازا گیا ہے اور کئی ان کے الحمد اللہ کارنامے ہے احمد حسن زویل کے ڈاکٹر نزیر احمد ایک اور مسلم سائنٹسٹ ہے جو کی ناسا کے سپیش سائنٹس شو کے ون آب دا ہیڈ میں تھے اور یہ ڈاکٹر نزیر احمد 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 جو تیلیسکوپ ہے حبل تیلیسکوپ کو بنانے کے لیے یعنی حبل تیلیسکوپ جو ناسا کے سائنٹس ڈیزائن کرنے جا رہے تھے اس کے یہ چیف انجینئر ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر نزیر احمد 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 چیف انجینئر احمد جو چیف انجینئر تھے اس پر ناسا حبل سٹیلیسکوپ کے لینز بنا رہی تھی اور یہ ڈاکٹر نزیر احمد شرف انجینئر ہی نہیں ہے اور اتنے پائنیر اتنے اچھے پوس پر ہی نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر نزیر احمد آخر ہے ان سائیکلوپیڈیا آف اسلامی ہسٹری کے بھی الحمد اللہ آپ سوچ اسلامی ہسٹری کو انہیں الحمد اللہ تقسیم کیا قرآن مجید کو ایک اور مسلمان سائنٹیسٹ ہے الحمد اللہ ان کو کہا جاتا ہے فادر آف الگیبرہ جو ٹرم الگیبرہ ہے دراصل ان کی کتاب الگیبر سے آتا ہے جس کے معنی ہوتا ہے کمپلیشن اور ری جوائنگ آپ سوچ آج ہمارے بچے سکولز میں ہر سکول میں الگیبرہ پڑھتے ہیں یہ الگیبرہ کے فاؤنڈر کون ہے کون ہے الگیبرہ کے فاؤنڈر ہے الگیبرہ وڈ ہی آتا ہے لفظ الگیبر سے جس کے معنی ہوتا ہے کمپلیشن اور ری جوائنگ یعنی پھر سو اس کو جوڑ دینا لینئر ایکویشن اور کوڑریٹک ایکویشن جو لوگ آپ لینئر ایکویشن پڑھیں سب سے پہلی ذہن میں آپ کے بات آنا چاہیے وہ کیا مسلم سائنٹسٹ جنہوں نے اس چیز کو ہم کو دیا ہے ان کا نام ہے الخوارز اسی وجہ سے ان کی دین ہے کہ آج الحمدللہ ہم لینئر ایکویشن کوڑریٹک ایکویشن اور الگیبرہ ہم سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں ایک اور سائنٹسٹ حسن ابن الحسن جس کو دنیا الحسن کے نام سے جانتی ہے انہوں نے سیون وولمز کتاب لکھی آپ ٹکس پر اور کئی ایسے سائنٹسٹ سے جیسے مثال کے دور پر محمد ابن محمد الحسن التوسی یہ 18th February 1201 میں پیدا ہوئے اور 26 June 1274 میں یہ انتیکال کر گئے 73 سال کی انہوں نے مر پائی انہوں کہا جاتا ہے اس لئے جب بھی آپ ٹرگرومیٹری پڑھے سائن ٹیٹا کاؤس ٹیٹا 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 ایجاد کرنے والے کون ہے الحمد اللہ ناسیر الدین التوسی P سکوار پلس B سکوار دینے والے کون ہے مسلم الحمد اللہ ناسیر الدین رحمت اللہ اتنا بڑا کارنامہ کیون ہونے اور حرانگی ہوگی آپ کو جان کر کہ ناسیر الدین التوسی نے یہ تمام چیزیں ہمیں دی ہیں سائن ٹیٹا کاؤس ٹیٹا اور کمیسٹی کے یہ فادہ رافیے ٹرگرانومیٹری بھی کہلاتے ہیں البتانی ان کو بھی انگریزوں نے ان کے نام کو چین کر دیا اور ان کے نام البتانی کے نام کو چین کر کر دیا البتگنی یا ان کو البتینیس بھی کہا جاتا ہے یا ان کو باس کتابوں میں البتگنیس بھی کہا جاتا ان کے نام کو بھی لیٹنائز انہوں نے کر دیا چھپا دیا نام کو یہ بہت بڑے ایک ایسٹرونومر تھے یہ بہت بڑے ایک میٹیس تھے الحمدللہ اور یہ وہ آدمی تھے البتانی یہ آدمی تھے جو نے سب سے پہلی مرتبہ جو ہمارا سولر ایر ہے اس کے بارے انہوں بتایا کہ یہ 365 ڈیز 5 hours 46 minutes and 24 seconds he was the first man جو نے یہ بتلایا کہ ہمارا سال کا دن to be very precise 35 دن 5 ڈھنٹے 46 minutes and 24 seconds کا ہوتا ہے اور انہوں نے پلوٹیمی کے کئی ریزرٹس کو انہوں نے کریکٹ بھی کیا ہلنا کے فضوکرم سے انہوں نے سورج کے اپاوجی کے ڈیریکشن کو بھی دسکور کیا اور سم آف اس میزرمنٹس ور مور accurate دن دوز تکن بی کورپر نکس آفر میری سینچوریز یعنی البتانی نے جو کچھ کیلکولیشن کیے یہ کیلکولیشن زیادہ accurate پائے گئے کورپر نکس جو ایک عیسائی تھے بعد جو لیٹر سینچوریز میں آئے اور کورپر نکس خود دیکھیں شہادت دیتے ہیں کورپر نکس خود اپنی کدار کورپر نکس ریولیشن میں ان کا ذکر کم سے کم تیس مرتبہ خود کورپر نکس جو ایک بہت بڑے سینچوریز گزرے الحمدلللہ انہوں نے البتانی جو مسلم سینچوریز تاہر انہوں کا ذکر اپنی کتاب میں 23 ٹائمز انہوں کا ذکر کیا ہے اور یہ البتانی ہے جنہوں نے کئی سارے سین اے بھائی دینے والے البتانی ہے سیک اے اس اے سکویر اے دینے والے البتانی ہیں الحمدللہ اور انہوں نے کئی ایکویشن کو سول کیے جیسے سین ایکس 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 جو بچھے سکول میں جاتے بچھے 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 بات کو جانتے انہوں فقر ہونا چاہیے یہ بتانے والے سائن ایکس 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 الفانی انہوں انہوں نے ایکویشن کو solve کیا بائی ڈسکور ایکس 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 جو اللہ کے فضل و خرم سے مسلم سائنٹس ہیں جو کی ان ڈیٹیل میں نے آپ کو بتلایا کئی اور مسلمان سینٹیسٹ ہے وقت کی کمی ہے میں اور کچھ جنلی لی آپ کو پتاتا چلوں یوٹیوب جو آج ایک بہت بڑا ویڈیو دیکھنے کا مادیا میں ہے رحم دل اللہ یوٹیوب کے فاؤنڈرز تین فاؤنڈر ہیں انہیں میں سے ایک فاؤنڈر وہ مسلمان ہے جن کا نام ہے جاوید کریم is a مسلم رحم دل اللہ and he's one of the فاؤنڈر of یہ یوٹیوب and last but not the least Salman Khan جو کو انہوں کہا جاتا ہے father of online education Salman Khan is known as the father of online education Salman Khan وہ actor کے ہم بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ Salman Khan کو کہا جاتا ہے father of online education کے بارے میں جس نے ہمیں بتلایا ہے جس نے طریقہ سکھلایا ہے اس کا نام ہے Salman Khan اور Salman Khan یہ ایسے آدمی ہے جو Bill Gates کی کمپنی ہے Microsoft Microsoft نے online education پہ research اور online education کے ترقی کو دیکھتے ہوئے دنیا کو اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے Microsoft company نے خان academy کو الحمدللہ award سے بھی نوازہ ہے جو کی سلمان ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور 2009 میں Microsoft نے ان کو یہ award دیا تھا اور times magazine جو بہت ہی famous magazine ہے حالی فیلال میں خان academy کے سلمان خان کو انہوں نے one of the most hundred most influential men in his men جو ہوتے ہیں ان میں ان کو جھاگا دی تھی فوس magazine نے ان کو cover کیا یہ کچھ مسلم سائنٹس تھے جن کے نام میں نے آپ کو سامنے گنائے ہیں الحمدللہ یاد رکھیں ناموں کو ابن خودون جاور ابن حیان مساء الخوارزمی البتانی ناصر الدین التوسی اور کئی نام الحمدللہ جو میں نے آپ کو بتلایا ان کے کارنامے بتلایا انہوں نے کیا کہ نہیں کیا الحمدللہ یہ سارے سارے الحمدللہ مسلمان تھے مسلم سائنٹس تھے الحمدللہ اور پورے ورلڈ میں ان کا ایک بہت ہی ورہا contribution رہا ہے آخر میں میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا ناظرین آپ نے جنگلر اور بالرکو دکھاؤ گا جو بالرکو جنگلن کرتا ہے ایک بالرکو پھیکتا ہے کہ لاتا ہے کہ لاتا ہے تو جنگلر اور بالرکو کرتا ہے اگر کوئی بالرکو گری جاتا ہے تو وہ اس کو اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا ہے کیونکہ اگر وہ اس کو اٹھانے لگے گا تو اور بھی سارے بالرکو بچے وہ بھی گر جائیں گے لہٰذا وہ کیا کرتا ہے اپنے گیم کو continue کرتا ہے اب اس پہ concentrate کرتا ہے کہ اب یہ بالرکو نہیں بھی سونے چاہیے تو جو ہوا سو ہوا ہے جس طریقے سے ہمیں دنیا پکانے دیجئے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے اصلاف کے ان کرناموں کو دیکھیں ان سے سیکھیں کہ کس طریقے سے یہ science میں technology کے فٹ میں الحمدللہ کتنے آگے تھے اس لیے آگے تھے کیونکہ یہ وقت کے امام حافظ اور علم بیوہ کرتے تھے اس لیے یاد رکھی اس بات کو اس golden rule کو یاد رکھیے کہ جب جب دوسری قومیں اپنے مذہب سے دور ہوں گی تو وہ کامیاب ہوں گی کیوں کیونکہ ان کا دین ان کی کتاب unscientific ہے جب جب ہم مسلمان مذہب سے دور ہوں گے تو ہم بھی نا کامیاب ہوں گے یاد رکھی اس بات کو ہمارے ساتھ معاملہ الٹا ہے وہ جتنا دور ہوں گے اپنے دین کے ساتھ وہ کامیاب ہوں گے ہم جتنا اپنے دین سے دور ہوں گے ہم نا کامیاب ہوں گے کیوں ان کا دین unscientific ہے الحمدللہ ہماری قرآن ہماری حدیث اللہ کے فضل کم سے totally hundred percent scientific ہے لہٰذا آئیے اس دین کے طرف اس کتاب کے طرف اس قرآن کے طرف اس موجزے کے طرف اس کو پڑھئے اپنی زندگی میں اس کو اپنائیے اور دیکھئے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کیسی کیسی برکتیں آپ کی زندگی میں کھول دیتا ہے اللہ انہی باتوں سے ہم آپ سے رخصت ہونا چاہیں گے اور اس سیریز کو الحمدللہ آج یہیں پر اختقام ہم کرتے ہیں جس میں ہم نے کئی باتیں دیکھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ ہمارے چھوٹے اسے کام کو اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید میں مزید غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق دعا فرمائے کئی ایسی باتیں تھی جو ہم کور نہیں کر پائے انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے گا تو چاند اور باتیں ہم رکھیں گے قرآن و سائنس کے تعلق سے تب تک کے لیے ہم آپ سے ازاد چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ